ڈالر کی قدر اوپر سے اوپر حسس کا بازار مندی سے دو چار انٹر بینگ میں ڈالر مزید 51 پیسے مہنگا قیمت 170 روپے 48 پیسے ہو گئی اوپن مارکیٹ میں ڈالر 70 پیسے مہنگا 172 روپے 50 پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹراک مارکیٹ کے انڈیکس میں 908 پوائنٹس کی کمی 44366 کی سطح پر بند ہوا وزیراعظم کا قانونی اصلاحات ہر صورت مکمل کرنے کا اعلان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ووٹنگ مشین اور کریمنل جسٹس سسٹم ریفارمز پر بریفنگ عمران خان نے کہا غریب کے ساتھ جرم ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے انصاف نہیں ملے گا ایف آئی آر کے اندراج سے تفتیش تک اصلاحات لانا ہوں گی ہمیشہ فری اینڈ فیر الیکشن کی ضرورت رہی ہے وزیراعظم نے ارکان کے حکومتی اقدامات سے محتالے کے احتمال ملیا عمران نیازی اور ہواری دن رات الزامات لگاتے ہیں آج تک کونسا الزام ثابت ہوا شہباز شریف کہتے ہیں کہ نیب اور اف آئی اے میں عربوں خربوں کے الزامات لگے انہیں ان کے بھائی بچوں اور پارٹی رہنماوں کو جیلوں میں ڈالا گیا لیکن کچھ ثابت نہ کر سکے ان کے خلاف لانڈن اور ان سی اے تک گئے آج حقائق قوم کے سامنے آ چکی حکومتی صفوں میں کوہرام مچا ہے پریس کانفرنس میں وزیراعظم اور وزراء کے بیانات جلائے گئے جھوٹ شریف فیملی کا وطیرہ شہباز شریف نے طویل پریس کانفرنس میں الزامات کا جواب نہیں دیا وزیراعظم فواد چادری کہتے ہیں ان سی اے نے اپنے طور پر کیس چلایا شہزاد اکبر سے مدد مانگی اپوزیشن لیڈر کے خلاف دو مقدمات پاکستان میں ہیں ایک میں سات ارب انتیس کرور اور دوسرے میں پچیس ارب کے الزامات ہیں پاکستان کی عدالتوں کو یہ مقدمات روزانہ کی بنیاد پر چلانے چاہتے ہیں چیئرمن نیب کی توسی کا معاملہ آئین کے تحت چاہتے ہیں مریم نواز کا کہنا ہے نواز شریف کی دسمبر سے پہلے واپس چاہتے ہیں محمد زبیر ترجمان رہیں گے ویڈیو ان کا ذاتی معاملہ ہے کسی کی ویڈیو لیک نہیں ہونی چاہیے زبیر کو دھمکیاں مل رہی تھی ادھر نون لیک کا اجلاس مریم نواز نے شہباک شریف کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا برطانی عدالت کے فیصلے پر کہا مبارک ہو آپ انٹرنیشنل صادق اور امین ہو گئے وزیر آزم کا سابق دور میں سڑکوں کی تعمیر میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات کا حکم کس نے کتنا پیسہ بنایا ایف آئی اے کو قوم کے سامنے لانے کی ہدایت عمران خان کا جھل جھاؤ بیلا شہرہ کی بحالی اور اب گریڈیشن کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب مزید بولے قوم کا اصل نقصان تب ہوتا ہے جب کرپ لوگ آگے آتے ہیں صرف الیکشن کا سوچیں تو ملک کبھی آگے نہیں جائے گا وزیر تعلیم سندھ میں مہنگے سکول ڈیسک سکینڈل کی تحقیقات کے لیے خود کو پیش کر دیا سعید غنی بولے معاملے پر ہر طرح سے تحقیقات کا سامنا کرنے کو تیار ہیں سستی لکڑی سے سستے سکول ڈیسک بھی خریدے جا سکتے ہیں وہ ٹاپ لائن کوالٹی کا فرنیچر خرید رہے تھے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر اعلانات صرف کاغذوں تک محدود ہوتے ہیں کیسی آر کی تقریب میں وزیر اعلیٰ کو تقریر نہیں کرنے دی گئے آٹھ عرب کی مشکوک ٹرانزیکشن کا نیب ریفرنس آصف زرداری کی عدم حاضری پر فرد جرم کی کاروائی ماخر احتساب عدالت اسلام آباد نے آصف زرداری کے ویڈیو لنگ پر فرد جرم آئیت کرنے کی درخواست مسترد کر دی آئندہ سامات پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا جج آزم خان نے ریمارکس دیئے ملزم پیش نہ ہوا تو وارنٹ جاری کریں گے انسی اوسی کا آٹھ شہروں میں یکم اکتوبر سے پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ بندشیں ہٹانے یا لگانے کو ویکسینیشن سے مشروط کر دیا اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹا، پشاور، میرپور، مزفر آباد، گلگت اور سکردوں میں نرمی مزارات، تفریحی مقامات اور سنمہ گھر، ویکسینیشن افراد کے لیے کھولنے کا اعلان آؤٹڈور استماعات میں ایک ہزار تک لوگوں کو شرکت کی اجازت ہفتے میں ایک دن چھٹی کی پولیسی برقرار پنجاب میں انٹرمیڈیٹ اور سانوی تعلیمی بورڈز کے زرہ تمام امتحانات کے نتائج کا اعلان موقع ہے ترجمان تعلیمی بورڈ کے مطابق نتائج کا اعلان کرونا پروموشن پالیسی کی پنجاب کابینہ کی منظوری کے بات ہوگا سولہ ہزار ملازمین کی برطرفی کا محاملہ سپریم کورٹ میں وفاقی حکومت کی نظرستانی درخواست سامات کے لیے مقرر چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ تشکیل بینچ میں جسٹس مظہر عالم میا قلیل اور جسٹس محمد علی مظہر بھی شامل تین رکنی بینچ کل نظرستانی درخواست پر سامات کرے گا خیبر پختونخواہ میں کرپشن اتنی زیادہ ہے عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں ہو سکتا چیف جسٹس گلزار احمد کے کیس کی سماک کے دوران رمانکس سپریم کورٹ نے خیبر پختونخواہ کے سکولز کی حالت ازار پر عیرہ کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی کہا کہ عیرہ کی رپورٹ صرف آنکھوں میں دھول چھونکنے کے مترادف ہے چوئمنیرہ سے تمام منصوبوں کی تفصیلات اور تصویر شواہد طلب سندھ میں گھوست ملازمین کے بعد گھوست سیمینار اور کانفرنس بھی ہونے کا انکشاف محکمہ بہبور آبادی نے گھوست سیمینار کر کے اسی لاکھ روپے خرچ کر دیئے فنڈز کورنگی، جامشورو، میر پورخاص اور سانگھر میں سیمینار اور کانفرنس کے نام پر خرچ کیے گئے محکمہ بہبود عبادی آرڈیٹرز کو کوئی تفصیلات پیش نہ کر سکا پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج دل کی بیماریوں سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں مرنے والا ہر پانچ ماہ شخص دل کا مریض ہوتا ہے تیبی ماہرین کا کہنا ہے کالیسٹرول، شوگر اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں سوستی اور کاخلی کو بھگائیں ورزش کو معمول بنائیں اور صحت مند زندگی انجوائے کریں پاکستان اور روس کے درمیان مشق درزبہ ششن کی افتتاہی تقریب آئی ایس پی آر کے مطابق افتتاہی تقریب روس میں کرس نوڈر کے مولکینو ترگیتی علاقے میں ہوئی پاکستان اور روس کی سپیشل پورسز دو ہفتے پر محیط مشقوں میں شریف مشقوں پا محیط پی سی بی بورڈ آف گورننس نے چیف اگزیکٹیو وسیم خان کا استیفہ متفق کا طور پر منظور کر لیا وسیم خان نے چیرمین پی سی بی رمیز راجہ سے اختلافات اور اختیارات میں کمی پر استیفہ دیا تھا رمیز راجہ نے اجلاس میں کہا وسیم خان نے پی سی بی کے لیے شاندار خدمات سر انجام دیں کرونا وبا کے دوران انہوں نے شاندار فیصلے کیے وسیم خان نے کہا دو ہزار انیس میں عہدے کا چارج سنبھالا تو بہت سے چیلنجز درپیشت ہیں انگلین کرکٹ بورڈ نے دورہ پاکستان منسوخ کرنے پر پی سی بی سے معافی مانگ لی آئندہ سال پاکستان کا دورہ کرنے کا اعلان انگلیش ٹیم آئندہ سال تین ٹیسٹ اور پانچ ون ڈے کھیلے پاکستان جائے گی چیمین انگلیش کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے پی سی بی اور پاکستانی شائقی نے کرکٹ سے معذرت پاہے دورہ منسوخ کرنے کا فیصلہ بہت مشکل تھا کھلاریوں سے مشاورت نہیں کی تھی اور ٹی ٹوئنٹی ماچز کے لیے گراؤن میں شائقین کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ راول ملی کرکٹ سٹیڈیم میں پچاس فیصد شائقین ماچ دیکھ سکیں گے ان سی اوسی کے مطابق ویکسینیٹڈ افراد کو سٹیڈیم میں ماچ دیکھنے کی اجازت ہوگی پی سی بی ویکسینیٹڈ افراد کو ٹکٹ کے اجرا کے لیے میکنزم تیار کرے گا وزارت سہد داخلہ چیف سیکٹری پنجاب کو مراسلہ بھیجوا دیا گیا